وہ ریستی اور کشمیر کے حوالے سے جو مسائل ہیں اور اس کے پر ہمارے اندرونی جو معاملات ہیں سیاست کے اندر یہ تین چار ایشوز تھے میں آج موجود تھا تو میں سمجھتا تھا کہ آپ کے سامنے بیٹھ کر بات کریں تو سب سے پہلے قومی ایشو کا حوالے سے کہ اس وقت پاکستان میں خاص طور پر اور بینیلو قومی دنیا میں عام طور پر بہت بڑی بڑے شدومت کے ساتھ کشمیر کا معاملہ اٹھا ہوا ہے شدومت کے ساتھ اور دنیا کی تاریخ میں ڈیرڑ ماہ سے زیادہ عرصہ گزر چکا ہے کہ کوئی کرفیو کسی جگہ پر نافذ ہو وہ کشمیر میں ہے مقبوضہ کشمیر میں تو اس انسانی علمیہ کو روکنے کے لیے دنیا پوری کوشش کر رہی ہے اس میں میں امریکہ کے جو پالیسی قدر تبدیلی ہے اس کو بھی خوشائن سمجھتا ہوں جس میں اس نے تیسرے فریق کے امکانی اس کو رضا مندی ظاہر کر دیا کہ میں اس میں کردار ادا کر سکتا ہوں روس کی طرف سے بھی بات کی گئی ہے یعنی پہلے انڈیا یہ بات سننے کے لیے تیار نہیں ہوتا تھا حتیٰ کہ بدقسمتی سے ہم نے شملہ معاہدہ کر کے خود ہی دو طرف کا معاملہ اس کو قرار دیا ہوتا مگر اس کے باوجود بینلوکہ میں دنیا میں پاکستان کا جو رول ہے اور داشتگردی خلاف اس کا جو رول ہے اس تناظر میں پاکستان کو ایک بہت بڑا مقام ملا ہے اور اس کے وجہ سے آپ نے دیکھا جو کل وزیعظم نے مظفرہ بامجلسہ کیا تھا پیپس پارٹی دونوں نے مل کر اس کی سپورٹ کی مگر افسوس یہ ہے کہ اس عرصے میں جہاں یہ اچھے کام ہو رہے ہیں ساری قوم متحد ہے اور وہاں ظلم جو ہو رہا ہے اس کے خلاف سب آواز بلند کر رہے ہیں تمام وکلا ہوں صحافی ہوں آپ کے زندگی کے تمام جو زندگی شعبت سے تعلق رکھنے والے ہیں سب اس معاملے میں متحرک ہیں میں خود ابھی کئی کانفرنسوں میں شرکت کے لیے جا رہا ہوں لاہور میں دبائی میں مختل جگہوں میں کشمیر کاز کو اٹھانے کے لیے جب ہم دنیا میں مظلوم اور محکوم قوموں کے بات کرتے ہیں تو بدکس مدی سے ہماری اپنے اندر سے آواز اٹھتی ہے کوئی کہتا ہے سندو دیش کوئی کہتا ہے سرائکستان کوئی کہتا ہے پکتونستان کوئی کہتا ہے پٹواریوں کا جلسہ تو یہ ایسی باتیں ہیں جس سے ہم ایک منتشر قوم کا ایک عکس دے رہے ہیں جبکہ ہمیں اور آپ کو معلوم ہے آپ نوجوان ہیں آپ سے زیادہ میر عمر ہے مجھے پتا ہے جنہوں نے سندو دیش کا نعرہ لگا ہے جنہوں نے پکتونستان کا نعرہ لگا ہے جنہوں نے سرائکستان کی بات کی آپ کو یقینی آئے گا نائنٹی نائنٹی سیونٹی میں سرائکی صوبے کا ایک ایشو تھا اور پیپلز پارٹی کو سرائکی صوبے والوں نے شکست دی آپ کی اطلاع کے لیے تو سرائکی کا جو جسٹیفیکیشن ہے وہ اپنے جگہ پر ہے مگر کبھی سرائکیوں نے بھی نہیں بولا کہ ہمیں سرائکستان یا سرائکی جو ہے پاکستان سے الگ چاہیے پختونوں نے بھی کبھی نہیں چاہا کہ پاکستان سے ہٹ کر ہمیں کوئی پختونستان چاہیے اور اس طرح سندھ کے لوگوں نے بھی کبھی نہیں چاہا موت آپ مر گئے اس کو نہ کسی ریاست نے شہید کیا ہے نہیں ان کو کسی نے زبردستی سیاست سے الگ کیا ہے مگر قوم نے آپ نے دیکھا جن جن لوگ انہیں نعرے لگائے یہاں ایسے نعرے بھی لگے جب لوگوں نے کہا کہ ہم ہندوستان کے ٹینکو پر سوار ہو کر پاکستان جائے گے وہ آج بھی زندہ ہیں مگر آج وہ کانسلر کے سیڑے میں نہیں جی سکتے مجھے سن کر ایک ایسے سیاسی لیڈر سے جس نے بات کیا ہے وہ دکھ ہوتا ہے وہ بڑا مادر سیاستدان ہے اس پارٹی کی بڑی تاریخ ہے اس نے بڑی قربانیں دی ہیں جمہوریت کے لیے سیاست کے لیے ان کے خاندانوں نے میں خاص طور پر مہتمنہ بینظیر بھٹو کا نام لوں گا کہ جب جناب ظلفکالی بھٹو کا جو عدالتی قتل ہوا اور اس کے اندر جس کو نعرہوہ طریقے سے فاسی دی گئی اس کے باوجود اس نے یہ نعرہ نہیں لگایا اس نے بھلکہ جو اس قتل میں شامر لوگ تھے ان کے بقول اپنے بقول جس میں غلام ساکھ خان صاحب زادہ یاکوب علی خان ان کو باقیدہ نائنٹین ایٹی ایٹ کے الیکشن جیتنے کے بعد ان کو صدر پاکستان بنایا اور دوسرے کو جو وزیر خارجہ بنایا جو ان کے بقول ازیاد لوگ کی ٹیم کا حصہ آتے ہیں اور ازیاد لوگ ان کے باپ کو شہید کیا تو اس کے باوجود ان کا دل کردہ اتنا بڑا تھا اس نے ملک کے خلاف نعرہ لگانے کی بجائے ملک کے اندر سیاست کرنے کے بات کی اور اسی طرح محترم عاصف زرداری صاحب جو والد محترم ہے محترم بلاول بٹو صاحب کے اس کے جب محترمہ بینظیر بٹو صاحبہ شہید ہوئی جس کے ساتھ بہت بڑا ظلم ہوا سب نے اس کی مضمت کی قوم نے اس کی مضمت کی مگر زرداری صاحب نے یہ نعرہ لگا ہے پاکستان کھپے پاکستان کھپے کا ان کا اپنا نعرہ تھا اس کے بعد اور اس کے نتیجے نصر پاکستان کھپے کا اس نے نعرہ لگایا بلکہ یہ بھی کہا اور جو ایک نامزد ان کا ایف آئی آر محترمہ نے خود دیئے ایف آئی آر نائب وزیعظم طور پر اس بندے کو اس نے نائب وزیعظم بنایا اتنا ان کا دل گردہ آج وہ کونسے حالات ہو گئے ہیں جو ظلفکالی بٹو کی شہادت سے بھی بتر ہوں جو محترمہ بینظیر بٹو صاحبہ کی شہادت سے بھی بتر ہوں کہ جب وہ کسی کو سندو دیش یا پختونستان یا سرکستان یاد آتا ہے یہ صرف اس لیے کہ آپ سے کچھ پوچھ گچ کی جا رہی ہے اگر آپ بری ہو سکتے ہیں ہم بھی آپ کے وکیلیں ہم نہیں کہتے سیاست کے اندر کوئی انتقامی کاروائی ہو چیو جسر پاکستان نے باقیدہ گیرہ سپٹمبر کا اپنی تقریر میں کہا کہ نیب کو سیاسی اتھیار کے طور پر استعمال نہ کیا جائے اور نیب بھی اپنا دامن سافر اور کسی کے خلاف کوئی زیادتی نہ کرے میں خود آپ کے پریوری فارم سے مطالبہ کرتا رہا ہوں کہ نیب کے مقدمات میں گرفتاری نہیں ہونے چاہیے ریکووری ہونے چاہیے گرفتاری نہیں ہونے چاہیے یہ بڑی زیادتی ہے جو بھی نیب کے کیس میں گرفتار ہیں ان سے آپ بارگیننگ کر سکتے ہیں ان سے پیسے وصول کریں کیونکہ گرفتاری کے لیے تو کئی اور قوانین موجود ہیں ایف آئی اے کا قانون موجود ہے آپ کے انٹی کرپشن کا قانون موجود ہے اس جرم کے لیے تو وہ قوانین اپنے اگر پر بڑے متحرک ہے یا ان کو مزید فال کیا جائے لیکن نیب کے پیسے کے وصول کے لیے گرفتاریاں جو ہیں وہ پیسہ بھی ڈوب جاتا ہے اور بلا وجہ اس کے اوپر انگولیاں بھی اٹھتی ہیں لہٰذا اس معاملے کو ضرور دیکھا جائے میں نے بلکہ امران خان صاحب کو ایک ملاقات ہوئی ہمارے وفاد کی میں نے ان کے سامنے بھی کئی بات کہ آپ نیب کے معاملے میں گرفتاریاں نہ کریں زیادہ زیادہ کوشش کریں کہ لوگوں سے ریکووریاں ہوں ان کے ایسٹس منجمت کر دیں تو یہ بات اس طرح بھی ہو سکتی ہے بجائے اس کے آپ ملک ٹوڑنے کی بات کریں تو میں سمجھتا ہوں بلاول صاحب نے اپنے وقت سے پہلے اپنے پتے زہر کر دیئے اس کا بہت بڑا ان کو نقصان ہوگا تو میں سمجھتا ہوں اس کو آج بھی ان کا وقت ہے وہ اس کو سلپ آف ٹنگ کہہ کر اپنے الفاظ واپس لیں کیونکہ ان کے خاندان کا کبھی وطیرہ نہیں رہا ہے اس طرح امران خان صاحب نے ایک موقع پر اس طرح کی باتیں یہ سوالے سے دنیا ادروائی سیاسی معاملات میں بات کی تو اس نے خود کہا دا یہ سلپ آف ٹنگ تھا تو یہ اگر کوئی اپنی بات سے رجوع کرے کہتے ہیں صبح کو بھولا شام کو واپس آئے تو اس کو بھولا نہیں کہتے ہیں اس میسیج کا دنیا کے اندر غلط میسیج کیا ہے کہ ہم تو آزادی کشمیر کی بات کرتے ہیں ادھر ملک توڑنے کی باتیں ہو رہی ہیں اور ایک صاحب جو کہتے ہیں مظفر آباد میں پٹواریوں کے جلسہ تھا اگر پٹواری بھی تھے تو پاکستانی تھے وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ ہم کشمیر کو آزاد چاہتے ہیں کیا پٹواری شہری نہیں ہوتے اور اتنے زیادہ پٹواری ہزاروں کے تعداد میں میں نے تو کسی دنیا کسی ملک میں نہیں دیکھے جہاں آزاروں پٹواریوں ہوں بدقسمتی سے یونیٹی کو کیوں خراب کرتے ہیں آپ کا حکومت سے اختلاف ہے اس ایشو پر کوئی اختلاف نہیں ہونا چاہیے یہ بہت بڑا جلسہ تھا عمران خان کا نہیں تھا یہ پاکستان کی قوم کا تھا جس میں مسلمی نوم بھی ہے پیپس پارٹی بھی ہے جماعت اسلامی بھی ہے وکلاہ بھی ہے صحافی بھی ہے ہر عوام کے ہر فرد کی آواز ہے ظلم زیادتی بند ہونی چاہیے کرفیو ختم ہونا چاہیے عقومتحدہ کے قراردانوں پر عمل ہونا چاہیے یہ ہمارا انسانی مطالبہ ہے یہ پاکستانی مطالبہ نہیں ہے عقومتحدہ میں انڈیا گیا تھا نائنٹین فورٹی ایڈ میں کہ جی مجھے تحفظ دیا جائے کشمیر کو اس طرح کشمیر آزاد نہ کیا جائے جس طرح کہ وہاں کے عوام چاہتے ہیں عوام کو موقع دیا جائے اپنے رائے کا اظہار کر اس طرح برائے ہو تو تو عقومتحدہ کا مطالبہ ہمارا قانونی مطالبہ ہے اور عقومتحدہ اس کو تسلیم کر رہی ہے مجھے خوشی ہوئی ہے پچھے دنوں انسان حقوق کے عقومتحدہ کے چیئر پرسن نے باقعدہ طور پر انسان حقوق کا نوٹس لیا اور ہندوستان وہ کہا کہ وہ اپنے انسان حقوق کا پامالیہ بند کرے اور کشمیروں کو جو محصور کیا گیا ان میں کرفیو جو لگا دیا گیا اس کو ختم کریں تو اب دنیا ہماری طرح آ رہی ہے اور ہم اندر سے اپنے چھوٹے چھوٹے باتوں پر اس طرح کی باتیں کرتے ہیں یہ انتہائی افسوسناک ہے دوسرا ہمارا جوڈیشری سے یہ تھا کہ اس ملک میں کبھی بھی یہ جو حویس ہے یہ ختم نہیں ہوتی کبھی جب پہلے بات کرتے تھے لوگ جناب ریٹائر جنرل آتے ہیں ہر جگہ پر اب یہ چل پڑا ہے رید ہر جگہ پر ریٹائر جیجز آتے ہیں ہمارا مطالبہ ہے وکیلوں کا متفقہ مطالبہ ہے جہاں پر بھی ہیں جس حیثیت میں بھی ہیں سب کو برطرف کیا جائے اور اس کی جگہ پر سوسائٹی میں سے لیے جائے بے شک اگر ایک اچھا صحافی ہے اور کسی مقام پر اگر آپ کے پریس کونسل کا چیئرمنٹ بن سکتا ہے تو اس کو بنا دیا جائے اگر کوئی اچھا وکیل ہے ایماندار ہے کابل ہے کالفائی کرتا ہے تو اس کو لیا جائے اگر کسی تجارتی ٹیکس کے معاملے میں کوئی تاجر زیادہ سمجھ دا رہا ہے زیادہ سمجھ دا ہے ٹیکس امپرسمنٹ اس کو بنایا جائے آپ کے صحافیوں کے معاملات میں بھی جج بیٹا ہوا ہے ڈاکٹروں کے معاملات ہے حضر بھی جج بیٹا ہوا ہے گورنر ہے تو جج بیٹا ہوا ہے کوئی جگہ ممبر الیکشن کمیشن ہے حضر جج بیٹا ہوا ہے آپ چیف الیکشن کمیشن ہے جج ہے کوئی فرشتے ہیں کیا ہے جب ججمنٹ دیتے ہیں ہم کہتے ہیں ججمنٹ نہیں ہے جب وہ کسی مقام پر جاتے ہیں لوگ کہتے ہیں اچھے الیکشن نہیں کراتے تو یہ فرشتوں کو ختم کرو میں کہتا ہمیں فرشتوں کی ضرورت نہیں ہے ہمیں انسانوں کی ضرورت ہے ریٹائر جدر بھی ہیں ان کو برطرف کیا جائے اگر ان کو برطرف نہیں کیا جاتا ہے بکلا اس کے خلاف ایک بہت بڑی تحریک چلا گیا نفرت ہو گئی ہے لوگوں کو بھی دیکھ دیکھ کے کب تک مزاق جاری رکھیں گے مجھے دکھ اس پر بہتا ہے یہ آپ قانون بتا رہوں آپ کے اس وقت ملک کا قانون کیا ہے اگر ایک ریٹائر جج آج ایک چپڑاسی بھرتی کر دیں ادھر آپ اس کو چپڑاسی اس کی تنخواہ پانچ ہزار ہوگی نا اب وہ کہتا ہے مجبور آ جاتا ہوں وہ آ جائے گا پانچ ہزار تنخواہ میں ریٹائر جج مجبور ہے بھئی آ گیا جب ادھر آئے گا ریٹائرمنٹ کا پینشن اس کو مل رہا ہے آٹھ لاکھ نو لاکھ ہو تو مر رہا ہے جب ادھر آئے گا نا پتہ کیا بولے گا بولا کہ جی اب تو میں جج کے اسٹیٹس کے تنخواہ مانگتا ہوں کیوں میرے رول میں لکھا ہوئے وہ چپڑاسی گیارہ لاکھ تنخواہ لے گا کیونکہ سٹنگ جج گیارہ لاکھ لیتا ہے نو لاکھ پینشن وہ گیارہ لاکھ کی تنخواہ چپڑاسی کو یہ بیس لاکھ لے گا آپ سے یہ ظلم نہیں ہے یعنی آپ کے پاس لوگ موجود ہیں آپ دبل تنخواہ پر ججوں کو رکھتے ہوئے ملک کے ساتھ اس سے زیادہ غداری کیا ہو سکتی ہے ایک طرف معیشت کے ہمارے یہ حال ہے اور دوسری طرف ایک ریٹائر جج کو دو تنخواہ دیتے ہیں ایک اس کے سٹنگ جج کی تنخواہ چپڑاسی پر بھی میں چپڑاسی مثال دے رہا ہوں ورنہ جدر جدر کوئی بیٹھا ہے اگر کوئی میمبر کمیشن بیٹھا ہے ریٹائر جج اگر وہ سرویس میں سے جائے گا ایسے لوگ میں جو سرویس میں سے آئے ہیں ان کو ملتا ہے بائیس گریڈ کی تنخواہ اور جو جج صاحب جاتا ہے اس کو ملتا ہے ہائی کورڈ کی جج کی تنخواہ یا جو ججی چھوڑ کے ہے نا جس حیثیت میں بھی اگر سپریونکو کا ججی چھوڑ کے ہے اس کو سٹنگ جج کی تنخواہ ملے گی اب یہ طرف مثال دیتا ہوں کہلاس صاحب ہمارے بھائی ہیں چیئرمن ہیں ادھر جتنے بھی چیئرمن رہے ہیں وہ بیس گریڈ کی ایکیس گریڈ کی رہے ہیں ان کی ترخواہ ہوتی تھی دو لاکھ یا تین لاکھ اب چونکہ ریٹائر جیرس صاحب آئے ہیں اس کی نو لاکھ روپے اپنی پینشن ہے گیرہ لاکھ روپے اس کی تنخواہ ہے جو بندہ ہمیں تین لاکھ میں پڑھتا تھا اب ہی اکیس لاکھوں میں چیئرمن پڑھ رہا ہے اب اس کا مدد ختم اور ہم اس پر اعتراض نہیں کر رہا ہم آپ کو مثال دے رہا ہوں کہ قوم کے ساتھ کب تک دھوکہ چلے گا اس لیے میں آپ کے سامنے آیا ہوں بار بارے کہہ رہا ہوں آج ایزبتور سپرم کورٹ کے صدر کے میں وکیلوں کے آواز بن کے کہہ رہا ہوں ریٹائر جیرس جدھر بھی ہے چاہے چیف الیکشن کمیشن ہے اس کو برطرف کرے چاہے ممبر الیکشن کمیشن ہے چاہے گورنر ہے سوبوں میں یا کسی بھی ٹریبونل میں صحافیوں کو ٹریبونل ہے ٹریبونل ہے سروس ٹریبونل ہے جس ٹریبونل میں ریٹائر جائے جائے اس کو فارق کرے کیونکہ اس کو اپنی ترخواہ ملتی ہے یہ کسی بھی اہل کو دے میں نے کہا تھا مجھے دے دے میں نے کہا تھا وکیل کو دے جو جس کام کے لیے اہل ہے صالحیت رکھتا ہے ایماندار ہے اس کو ذمہ داری دی جائے اور اس کے علاوہ کسی کو نہ دی جائے اہل شخص کو دیا جائے یہ ہمارا طالبہ تھا